مریم اکرام مریم اکرام دیفرنٹ پلیسز پر سرف کر رہی ہوں as a freelance میں گائی کی روک تھام کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے اور کتنے عرصے میں اس پر عمل کیا جائے گا اسلام علیکم جی انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بیلال پہلے تو ٹک ٹاک کمیونٹی کو بہت بہت مبارک بات کہ جو کام پی ٹی آئی نہ کر سکی وہ نون لیک نے کر دکھایا اور اس کو بھی مدہ نظر نہیں رکھا کہ آیا ان کے اپنے ووٹرز کی جانب سے ٹرولرز کی جانب سے کیا عرد عمل آ سکتا ہے لیکن کمال کر دیا ہے نون لیک نے بلکہ نون لیک نے کمال نہیں کیا ہم اس میں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ مریم نواز کے چچا جو دوسری بار وزیراعظم بنے ہیں شباہ شریف انہوں نے کمال کر دیا ہے جن کمال ہی کر دیا ہے اور خود نون لیک کے ووٹر اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیٹیفائیڈ پٹواری ہیں میں مازد کے ساتھ یہ لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ خود کو پٹواری کہلانا پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ کافی زیادہ اگریسیو ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ بات ڈسکس کی جائے گی اس کے علاوہ تیرہ رکنی کبینہ کا اقتدائی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور تیرہ رکنی کبینہ میں کچھ نامور شخصیات ایسی ہیں جو پی ڈی ایم کی پشلی گورنمنٹ میں بھی وفاقی کبینہ میں شامل تھیں ان میں کچھ ناموں کو کنٹینیو کروایا گیا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن کی وجہ سے مہنگائی آئی ان کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا بلکہ ان کو پھر نوازہ جا رہا ہے اور کچھ نام ایسے ہیں وہ جن کے بندے ہیں جب تین اپریل کو سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے تو پھر بقاعدہ انہیں ڈیزیگنیٹیڈ پورٹفولیو دے دیے جائیں گے اور یوں بتایا جا رہا ہے کہ انیس رکنی ابتدائی طور پر کبھی نہ بن جائے گی شہباز کے انڈر جو کام کرے گی وزید عظم شہباز شریف کے انڈر اور پھر سخت فیصلے کیے جائیں گے ملکی مفاد میں اور ملک مزید ڈیفائٹ کی طرف نہ جائے تو سخت فیصلے کیے جائیں گے عوام جتنی مرضی پیسے ان کی بلاس ہے کیونکہ نون لنگ نے جو فیصلہ کیا ہے نا بھائی جان بڑا کمال کا فیصلہ کیا ہے اور اتنا سراہا جا رہا ہے یعنی اتنا بڑا فیصلہ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بٹن بھی دبالیں تو دوستو بتاتے ہیں کہ وہ کام جو پی ٹی آئی نہ کر سکی پی ٹی آئی کی جو شروع میں حکومت بنی تو حریم شاہ نامی ایک کردار تھا اچانک آپ کو وہ سرکاری دفاتر میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے دکھائی دیتا تھا تو ایک ٹرم استعمال ہوئی تھی حریم رزادے یہ ہم نے ٹرم استعمال نہیں کی تھی صحافیوں نے ٹرم استعمال نہیں کی تھی بلکہ نون لیک کے جو ٹرولرز ہیں جو رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ ٹرم استعمال کی جاتی رہی تھی کیونکہ حریم شاہ کبھی شاہر محمود قریشی کے دفتر میں پائی جاتی تھی کبھی شیئر رشید کے کبھی فیاضل حسن چوہان کے ساتھ ان کی ٹک ٹاک تھی تو کافی زیادہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ حریم زادوں کی حکومت ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ کارکردگی نہیں دکھاتے یہ بس ٹک ٹاک پر شعبدہ بازی کرتے ہیں ٹک ٹاک پر فنکاریاں کرتے ہیں اور جتنی ان کی کارکردگی ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تکر ہے باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہیں اور نہ اہلوں کا ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے قوم کے اوپر احسن اقبال ہوں کوئی بھی ہو اس طرح کے بیانات ان کے بڑے پڑے ہیں آپ ویڈیوز نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور بار بار حریم زادوں کا یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے سنم جوید کے بارے میں جب انہیں ٹگر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ چونکہ وہ مریم نواز پر تنقید کرتی ہیں تو اس لیے انہیں الیکشن لروایا جا رہا ہے پی ٹی ای کیسے فیصلے کر رہی ہے اور وہ نو مئی کی ملزمہ ہے وہ مین کردار ہے اس کے علاوہ آلیہ حمزہ ہے ہم نے بھی بہت تنقید کی چونکہ ان کی ویڈیوز ایسی تھیں زمان پارک کے دنوں میں کہ جو انہوں نے اشتہال دلوایا تھا اور جو پی ٹی ای کا سنجیدہ ہلکے تھے انہوں نے مضمت بھی کی تھی کہ ایسے کرداروں کو ٹگر نہیں ملنا چاہیے لیکن بھائی جن نون لیگ نے تو کمال کر دیا چلیں وہ تو ابھی جیل میں ہے تو اب میرے حیال میں ان کا جیل میں رہنا بنتا نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے مریم اکرام ہے بڑی موزز ہیں ہماری بھی ان سے کئی ملاقاتیں ہیں اور کسی باتوں پر اختلاع بھی ہوتا ہے اور ان کی مائنزیٹ کی میں آپ کو بات کروں اور یہ شعبہ ہے بلاگیات اور سیاسیات کے سٹوڈنٹ ہیں یہ ان کے لیے ان کے جنرل نالجی میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک میٹنگ میں ہم بیٹے ہوئے تھے جماعت اسلامی کا فنکشن تھا وہاں پر جیڈیٹر میڈیا کے جو کریٹرز ہیں انہیں بلایا گیا تھا تو وہاں پر یہ مصروحہ بھی تھی تو یہ کہتی تھی کہ ڈگڑیوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے وہاں پر کچھ ڈیڈیٹر کریٹر ایٹھے تھے جنہوں نے میس میڈیا کیا ہوا تھا کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہوا تھا یہ کہتی تھی کہ ان ڈگڑیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ان کا مائن سینڈ ہے اور نون لیگ نے کیا کمال کیا ہے نون لیگ نے کمال یہ کیا ہے کہ یہ بھی سنم جوید کے ساتھ وہاں زمان پارک میں تھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور ٹک ٹاک میں ان کی ویڈیوز کی برمار ہے تو یہ اچانک ایمان افروز ہو گئی اور انہوں نے پیڈیا اسے لا تلکی کا اظہار کیا اور نون لیگ میں چلی گئی اور ان کے سوشل میڈیا کی ممبر بن گئی پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ خواتین کی مقصود نشیس پر یعنی جو کام پی ٹی اے ہی نہ کر سکی اور نون لیگ الزام لگاتی تھی کہ یہ حریم زادے ہیں ان کا اپنا آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی کو آپ دیکھ لیں ان کے مشیران کو دیکھ لیں جنہوں نے پرموٹ کی ایسے کرداروں کو جو کہتے ہیں کہ ڈگڑیوں کی اہمیت نہیں ہے بس واہی آرٹ ٹک ٹاک بنائیں اور اپنے اپنی کی پرموشن کریں پھر جو ایک عالی حلقے ہیں ان کے قریب ہوں اور اپنا منجن بیچیں اور پھر رات و رات رکھی کریں تو مقصود نشیس دے دی گئی ہے اور ظلم یہ ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے بھائی جس کو مرضی دیں اگر آپ نے اپنے پارٹی کے پلے سے یا اپنے گھر سے تنہا دینی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ قومی حزانے پر ایک بوجھ ہے جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے پیسہ جاتے ہیں یہ تنخواہیں ان کو مقصود نشیس پر اس بنیاد پر جائیں گے کار کردگی کیا ہے کیا انہوں نے کوئی نوبل انام جیتے ہیں انہوں نے صرف عمران خان کو کنڈیم کی ہے سوشل میڈیا پر اور اس کے عوض انہیں مخصود نشیس قومی اسملی کی دے دی گئی ہے کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے مارے گئی ہیں نونلی کے لیے انہیں پنجاب اسملی کا ٹکھر تک نہیں دیا گیا اور ان مصفہ کو دے دیا گیا ہے قومی اسملی کا اور وہاں بیٹھیں گی آپ تو پاکستان کا کیا یہ مجھ جائے گا اب اپنے اپنے گریبانوں میں آپ خود جانگ لیں دوسری جو کبینہ ہے اس میں عجیعظم نظیر تارر صاحب ہیں مصدق ملک صاحب ہیں رانہ تنویر صاحب ہیں علیم خان صاحب کو پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ چودی سالک حسین ہے یہ بھی شباز کبینہ میں شامل تھے امیر مقام کو شامل کر لیا گیا ہے جام کمال جو سابق وزیراعلا بلوچستان تھے انہیں شامل کر لیا گیا ہے تو اس طرح کے ناموں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ آخد چیما اورنزیب جو حبی بینک سے آ رہے ہیں جن کے بارے میں شنید یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنے گیا اور اس کے علاوہ وان این رولی موسن نکوی اب بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ کا جو پورٹ فولیو ابھی انوز ہونے ہیں لیکن ان تینوں کو شامل کر لیا جائے گا یہ انیس رکنی بتائی جا رہی ہے بلکہ حالت مقبول صدیقی جو ایم کی آئیں والے ہیں وہ بھی اس قبیدہ میں شامل ہیں انہیں بھی اس قبیدہ میں شامل کیا گیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کن کی ہے کون چلائیں گے کیا کریں گے کیا کارکردگی ہوگی ان میں سے کچھ چیرے ایسے ہیں کہ جو قبیدہ کا حصہ تھے اور جو فیصلے ہوئے تھے اور جو مہنگائی کا طفان آیا تھا اس کے یہ بھی ذمہ دار تھے لیکن ڈالتے تھے پی ٹی آئی پر عمران خان صاحب کی حکومت پر لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کی باتیں کچھ درست ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا جس طرح کہ فیصلے ہو رہے ہیں عوامی فیصلے تو نہیں ہو رہے نوازہ جا رہا ہے بس جس نے جتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے جتنا اچھا فکس کی ہے پی ٹی آئی کو اسے اتنا ہی نوازہ جا رہا ہے وہ چاہے کوئی ٹک ٹاکر ہے چاہے یوٹیوبر ہے چاہے پھر کوئی میڈیا چینل کا آنر تھا یا جو بھی تھا انہیں اتنا اچھا ہی نوازہ جا رہا ہے اس سسٹم میں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی سسٹم ان لوگوں کے لیے بنا ہے اور ہم وہی پر کرے ہیں آپ نے یہ جو ڈیزگنیشن دینا ہے مقصود نشستوں پر بھائی جان کوئی اللہ دا نہ آجے کوئی کوالیفکیشن تے چیک کر لیا کرو ٹھیک ہے آپ کے وفادار ہیں تو آپ لیکن یہ تو دیکھیں کہ ہم جن کو قومی اسمبلی میں بنانے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی پھر جمہوریہ یاد یاد آتا ہے جب آپ کو فکس کیا جاتا ہے جب آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے تو آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں نہیں ہے آپ تین حرکتوں کی وجہ سے آپ کو کوئی پرفیشنل فیمیل ٹیچر نہیں ملی آپ کو کوئی پرفیشنل فیمیل ڈاکٹر نہیں ملی جنہیں قومی اسمبلی میں لے جایا جائے جن کا انٹرنیشنل پورٹ فولیو جو پاکستان کو اچھے انداز سے ریپریزنٹ کر سکے آپ کو یہ ملے ہیں اور نونلی کے جو ٹرولرز ہیں ان کا احتجاج حق بجانب ہے لیکن آئندہ کے بعد آپ پی ڈی آئی کو باتیں نہ کیا کریں کہ یہ حریم زرازے ہیں یا فلانے ہیں یا فلانے ہیں کیونکہ آپ دو ہاتھ ان سے آگے نکلیں اب تو پی ڈی آئی کئی لوگوں کو اچھا لگنا شروع ہو گئی ہے کہ چلیں یا وہ جو ظاہر کر دیتے تھے سارا کچھ تھا سب کے سامنے تھا حریم شاہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہے کس سے مل رہی ہے سب کے سامنے تھا وہ ویڈیوز آتی تھی آپ تو دوستو آپ کو میرا یہ بھی لاکھ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ